لوگوں کی دعا سے تاہر کو تھوڑا آرام ملا ہے اور کل اس کو ڈی لیکس روم میں شف کیا جائے گا ماشاء اللہ اور وہاں اس کا علاج چلے گا لیکن اب اللہ نے ہمیں اس کام کے لئے چھن لیا ہے شاہر لگتا ہے ہم نے کبھی ہماری بہن جو جل گئی ہے وہ پتا چلے گا کیسے جل گئی ہے یا کسی نے ان کو جلا دیا یا انہوں نے سوچائٹ ٹیم کیا یا پرائیمس فٹنے سے چلا ہے یہ ابھی کنفرم نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا ابھی میرا روڈ آئے وہاں سے تاہر کو چھوڑ کے ان کو لینے کے لئے کیونکہ ہم ہوسپیٹل جو ہے وہ مطلب ایک روم کا ہوسپیٹل ہے اور ان کو پورا پین ہو رہا ہے تو وہ آر شفٹنگ ہر آلسو ان کوکیلا بین دیروبائی امبانی نیکیوں میں ہم اکیلے نہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو چڑے ہوئے ہو تو ہماری پوری ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور اب ہم ان کو یہاں سے لے کے شفٹ کر رہے ہیں آگے کی چیز آپ کو یہاں کے لوگوں سے بھی دھانیس ملوائیں گے اور جنہوں نے یہ کیس ہمیں دیا ہے فون کر کے اس سے سب سے زیادہ دعائیں ملے گی اور ابھی آپ کو ان کو دیکھنا پڑے گا ان کے لئے دعائیں کرنی پڑے گی اسلام علیکم چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے جو ہسپٹل کا جو نظارہ ہے سب سے پہلے جو لائف دکھاتا ہوں یہاں پر اتنے لوگ موجود ہیں اور آپ ہسپٹل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹا سا ہسپٹل ہے میں چاہوں گا تو نہیں کہ آپ کو دکھاؤ پیشنٹ کی حالت بہت کیا کریں آپ لوگوں کو سمجھ میں توائے کے کسی کسی چیزیں ہوتی ہے پہلے آپ دیکھ لیجئے پھر میں آگی بات کرتا ہوں یہ وہ لڑکی ہے ب کیvirے ہوگے ہوگا بب کشافar بب کش ، بب کہنا ہے؟ کسا ہوا کہ آپ کے ساتھ کو ڈو ڈو کیا تو وہ تو میںربے کو ہوں ڈو دو ہوں وہ کہیں بگے ورودانیاں اور وہ کہیں بگے وہ اس میں باست ٹ Impül قید میں دا چاہتے ہیں ان کے ساتھے تھے ہمارے بھائی آئے ہیں کہ وہ جو سب ہرا سکتا ہے گفتر ہوتا ہوسکتا ہے ہمارے بھائی آئے ناپس ہم رکھنس سے ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی آئے آپ سے شکر کہتا ہے ہمارے بھائی آئے فائقے ہیں ہمارے بھائی آئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے بندے اس چیز کا فائل رکھیں گے میں واپس نکل رہا ہوں میں پھر ایک بات آنا چاہوں گا آپ کو یہ واقعی بھی روٹ ہے میں بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں اچھا ہم کو یہ بتا چلا ہے کہ سلمان خان کا جو بینگ ہومن ہے وہاں پر یہ لوگ کیس لے کر تین بار گئے تھے لیکن کچھ بھی وہاں پر ان کو فائدہ نہیں ہوا ان کی آپا ہے ہمارے ساتھ ان سے باقی موسی ہے ان کی اسلام علیکم ہم گئے تھے وہاں پر دو بار لیکن ہم گئے تھے وہاں پر ہلپ کے لئے لیکن مطلب ایک بار تو وچپین ملا تھا بولا کہ ابھی کچھ نہیں ہے دیکس ٹائم جب گئے تو وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں ہے کچھ ملا ہی نہیں اور کسی کے پاس گئے کسی کی ہلپ نہیں ہے اور کس کے پاس دوسرا بڑا آدھ امجد بھائی نے ہماری مدد کی ہے انہوں نے مدد کی ہے انہوں نے مدد کی ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے نامور پیسے والے لوگ اور نامچین لوگ رہتے ہیں لیکن پھر بھی افسوس کی بات ہے سامنے ان لوگ کے اپروچ ہونے کے باوجود بھی کوئی اب تک اپروچ نہیں ہوا ان کے پاس کوئی سامنے مدد کا ہاتھ لے کر نہیں آیا ہم سب اپنے آپ کو خوش نشیب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب سے یہ کام کروا رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے میں ابھی آپ کو اجازت بھائی کے پاس لے جاتا ہوں بھائی 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 میں نے جانت میں جانا چاہتے ہو تو بس ہم نے تو یہ کام شروع کر دیا ہے اب ہم نہیں رکیں گے اور ایک اور بینگ یومن کے لیے میسیج ہے ٹیوب لائٹ جرور دیکھنا لیکن آپ لوگ بینگ یومن کے لیے سر بتائیے یہ لڑکی بھی تین بار بینگ یومن کے پاس اس کے لوگ بھی گئے لیکن اب اس میں سلمان کن کی کوئی غلطی نہیں ہے بھائی اگر ہمارے ہمارے مہباب ہم کو پیدا کرتے ہیں اور ہم مولنے میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارے مہباب کو دوست دیا جاتا ہے تو سلمان بھائی پھر سے ہماری آپ کی ریکویسٹ ہے کہ آپ کا پانچھے کیس ہمارے پاس آ رہے لگتا ہے اللہ ہمیں چننے والا ہے ہم کریں گے لیکن آپ کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے تو سوچو ٹیم کیسی ہے آپ کی انجیو کی یہ اتن کے ہمارے بھائی ہیں یہ بھی سمات سوا کر رہے ہیں سوشل ورک کر رہے ہیں بہت سارے کام کیے ہونا یہ بھی یہاں پہ آیا ہوئے اور یہی لے کے بینگ یومن میں گئے تھے اور ایک بار اور بھی ان کے کوئی آدمی بھی گیا وہ بہن گئی تھی اس نے بولا لیکن کوئی ملا نہیں